ملاد ہر سال کیوں مناتے ہیں آتا ہے ذہن میں کہہ ہر سال ملاد کیوں بناتے ہو کیا دلیل دیں گے دراصل بارہ ربیع الاول شریف کا مبارک دن ہر سال آتا ہے تو ہم نے ملاد بھی تو بنانا ہی ہے تو جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر سال ملاد کیوں تو یہ دن ہی بند کروا دو تو دن تو بند نہیں ہوگا تو ملاد بھی بند نہیں ہوگا کیا کہنے واہ 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 اصل اس کے پیچھے جو لوگوں کی سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سالہ زندگی ظاہری بسر فرمائی پردہ فرما گئے اب تک ملاد ہو رہا ہے ملاد کرنا ہے تو جب تک کوئی زندہ ہے اب تک کر لے اب تک کیوں ہو رہا ہے سلسلہ ختم ہو گیا نا تو میں بڑے عدب کے ساتھ گزارش کروں گا قرآن مجید برحان رشید 27 رمضان کو نازل ہوا سلسلہ ختم ہو گیا جی بالکل ہر سال جب 27 رمضان شریف آتی ہے ہر مسجد کے اندر کسی بھی مقبع فکر کا ہو وہ محفل سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو میں ٹھنڈے دل سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر سال محفل کیوں سلسلہ تو بند ہے تو کیا اب نازل ہو رہا ہے کہا نہیں اب نہیں نازل ہوا تو محفل کیوں ہے تو کہنے لگے مولانا اس لیے کہ جب یہ دن آتا ہے تو ہمیں آتی ہے یاد کہ یہ وہ دن ہے جس میں قرآن مجید برحان رشید کا نزول ہوا ویسے تو آخری تاقراتیں ان کے اندر کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں عوام کی آسانی کے لیے یہ تشریح کر رہا ہوں قرآن مجید برحان رشید نازل ہو اور وہ بھی آسمان دنیا پر دنیا میں 23 سال کے عرصے میں ہی آیا ہے تو کہتے ہیں ہمیں یاد آتی ہے جب یاد آتی ہے تو پھر ہمیں خوشی چڑھتی ہے اور جب خوشی چڑھتی ہے تو پھر ہم قرآن مجید برحان رشید کی محفل سے جا لیتے ہیں کوئی ختم قرآن کی محفل کرتا ہے کوئی جشن قرآن کی محفل کرتا ہے کوئی نزول قرآن کی محفل کرتا ہے میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے قرآن مجید اترا ایک مرتبہ سلسلہ ختم اب تک تمہیں یاد قرآن کی آتی ہے جب 12 ربیول اول آتا ہے تو ہمیں قرآن والے کی بھی یاد آتی ہے ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ولادت اقدت اس سال یا اس مہینے ہو رہی ہے یہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا جی غلط بریف کر دیا ہے کسی نے اصل بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جب یہ دن آتا ہے تو امتی کو یاد آتی ہے جب یاد آتی ہے تو اسے خوشی چڑھتی ہے اور جب خوشی چڑھتی ہے تو وہ پھر ملاد کی محفل سے جا لیتا ہے یہ اصل میں یاد آنے کا تعلق ہے خوش نصیب ہے ہم جن کو یاد آتی ہے دوسری بات اسی کے ساتھ ہی میں ایک بات بتا دوں آپ دیکھیں یہ جو ستائیس میں رات ہے لیلت القدر جس کو کہتے ہیں یہ ایک ہی مرتبہ عطا کی گئی تھی کہا بالکل تو ہر سال کیوں اس میں عبادت کرتے ہیں کہا جی وہ برکت لوٹ کے آ جاتی ہے میں نے کہا اگر قرآن کی برکت لوٹ کے آتی ہے تو قرآن والے کی بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ برکت لوٹ کے نہیں آتی یہ بھول جائیں کہ اس دن کی برکت دوبارہ نہیں آتی اس دن کی بھی برکت دوبارہ اس لیے ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں چونکہ یہ برکتوں کا سلسلہ تو منقطع ہوئی نہیں سکتا ہے اور پھر تیسری بات حضرت آبی صاحب اور میں اپنے بھائیوں سے اور ناظرین سے گزارش کروں گا ذرا غور سے سنیں گے قرآن مجید اس رات نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر اور جشن اب تک ہو رہا ہے دنیا پر میرے نبی تو دنیا میں آئے تھے تو دنیا میں جشن کیوں نہیں ہوگا تو ہونا تو چاہیے نا جی تو اس واسطی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اگر امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو شب میلاد ہے یہ بات بڑی سننے والی ہے یہ افضل ہے شب قدر سے تو پوچھا وہ کیسے فرمایا وہ رات وہ ہے جو حضور کو توفہ دی گئی ہے ہمیشہ جو توفہ دیا جاتا ہے وہ جس کو دیا جائے اسے افضل نہیں ہوتا ہے یاد رکھ لیں رات توفہ ملی حضور کو رات اتنی افضل نہیں جتنی افضل حضور ہیں سمجھا رہی ہے تو فرمایا اگر اس ستبار سے دیکھا جائے تو یہ رات افضل کم ہے حضور افضل زیادہ ہیں تو پھر جب سب سے افضل حضور آئے تو وہ رات بھی سب سے افضل دوسری بات فرماتے ہیں یہ جو رات ہے آقا کریم کی آمد والی یہ افضل ہے اس میں فرستے آتے ہیں اس میں حضور آئے ہیں اس لئے بھی افضل ہے اس میں فرستے آتے ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی بتاؤ فرستے کے آنا یہ زیادہ افضل ہے یا حضور کا جلوہ گر ہونا یہ زیادہ افضل ہے تو کہا بلکل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ افضل ہے فرمایا اس وجہ کی بنیاد پر یہ رات افضل ہے یعنی ربیع الاول شریف کی شب جس میں آقا کریم نے جلوہ گری فرمائی شب ملاد یہ تو لیلت القدر سے بھی افضل ہے اور پھر اگلی بات وہ جو رات ہے لیلت القدر کی وہ فقط امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی ہے حضور تو سب کو عطا کی گئے ہیں اس اعتبار سے بھی ہماگیریت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی افضلیت و اکملیت واضح ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں سبحان اللہ